بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لوگ مزیدار سے آلو کے بال بنانے چاہ رہے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھک بلو میں نے آلو لیے ہیں ان کو اوبال لیا ہے اور ان کا برتا بنا لیا ہے آپ لوگ بھی اسی طرح آلو اوبال کے ان کا برتا بنا لیجئے مسالہ جات میں ایک چمس سفید نمک لیا ہے ایک چمس سرخ مرش پاوڈر لیا ہے سفید زیرہ لیا ہے ایک چمس یہ سارا ڈال دیا ہے کسوری میتھی ایک چمس کٹی ہوئی سبز مرش ڈیٹھ چمس لیا ہے دھنیا لیا ہے اس کو بریگ بریگ کارٹ لیا ہے یہ دو چمس لیا ہے دو عدد میں نے لیمو لیا ہے ان کو درمیان سے کٹ لیا تھا لیمو کے بیج نکال کے اس کا رس جو ہے ہم نچوڑ لیں گے اب کوئی سا بھی چمس لے کے اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالہ جات جو ہیں آلو کے بھٹے کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز اچھے سے مکس ہو چکی اب ہم ان کے بال بناتے ہیں ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لگا لیجئے گا تھوڑا سا مکسٹر لے کے اس کو گول گول ہاتھوں کے درمیان گھمائیں گے اور بال کے شکل دینے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا آلو کا بال بنا ہے اسے طرح ہم باقی سارے آلو کے بال بنا لیں گے سارے بال بن کر تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست آلو کے بال بنے ہیں اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں اب ایک پیالے میں ہم لوگوں نے بیسن لیا ہے ایک کپ تھوڑا سا پانی لیا ہے دو عدد انڈے لیے ہیں بیسن میں ہم لوگ دونوں انڈے توڑ دیں گے انہیں مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنائیں گے بلکل سمودھ سا پیسٹ بنانا ہے جس طرح میرا بنا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے اس کا پیسٹ بنانا ہے تیل گرم کر لیں گے ایک ایک بال لیں گے اس کو ہم لوگ اس پیسٹ کے اندر اچھے سے ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کر لیں گے اس طرح ہم باقی سارے بال فرائی کر لیں گے الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے علو کے بال بنے ہیں بچے بہت شوک سے کہتے ہیں املی کی چٹنی یا کیچپ کے ساتھ آپ لوگ پیش کیجئے گا اگر آپ کو میڈیر ایسی بھی پسند آئیے تو لائک کیجئے لائفیس